مذہب کے ماننے والے بجارے بجاتے ہوئے کسی کی نین کا خیال نہیں کسی کے بیمار کا خیال نہیں تمہارے شادیاں ہیں ڈی جے بجارے ہو خوب ہنگامہ ہو رہا ہے وہ دھپ دھپ کی آواز کسی کے ہاتھ اٹک کا ذریعہ بن سکتی ہے کسی کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے کسی بیمار کی نین کے خلل کا ذریعہ بن سکتی ہے اسلام نے کہا کسی سونے والے کے پاس جاؤ تو اس کو اتنی آواز سے سلام مت کرو کہ اس کے نین میں خلل واقع ہو بلکہ موتدی آواز میں سلام کرو کہ اگر وہ جاغ رہا ہے تو سن لے اور سو رہا ہے تو اس کی نین میں خلل واقع نہ ہو سلام کرنے میں اتنی تاقید کر دی گئی بولو کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو کتنا پڑھا ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا ہم نے اسلام پہ کتنا عمل کیا ہم برائیوہی میں رہیں گے ہمیں اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے قدرت کی عدالت میں ہمیں کھڑے نہیں ہونا ہے حیرت ہے اتنے سارے پاپ کر کے بھی ہمیں قدرت کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال نہیں آتا میرے بھائیو اللہ ہو اکبر سلطان العرفین حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ کو پیشاپ کے ذریعے سے خون بہتا تھا پیشاپ کے رستے سے خون نکلتا تھا خون مریدوں نے کہا حضرت اچھے طبیب سے علاج کرا لو یہ پیشاپ کے رستے سے خون کیوں نکلتا ہے بائزید بستامی کہتے ہیں مجھے دنیا کا کوئی طبیب جیوہ دوا سے شفا نہیں پہنچا سکتا کہا کیوں حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں مجھے یہ پیشاپ کے رستے سے خون نہیں نکلتا بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا جب یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا بس اسی خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر پیشاپ کے رستے سے بہتا ہے جس کو تم خون نکلنا دیکھتے ہو وہ خون نہیں نکلتا ہے بیماری نہیں ہے بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر کے بہتا ہے آپ اندازہ کریں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اپنی فکر میں جس کو گناہ تصور کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کا یہ خیال ہے اور ہمیں کوئی خیال نہیں بہرالباد دور نہ نکلے وہ بات میں پوری کر دوں انہوں نے کہا فاروق اعظم سے امیر المومنین اب میں کہیں کا کوئی لیڈر نہیں بنوں گا میں کہیں کہا گورنر نہیں بنوں گا میں تو گمنامی میں اپنے گوشہ آفیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں آپ مجھے انتحان میں نہ ڈالیں چلے گئے چلے گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس لئے کہ وہ عمر تھے وہاں اتنی جلدی سے کوئی تقوی کی سند لے بھی نہیں سکتا وہ تو فاروق اعظم تھے ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ یہ سو دینار لے کر کے جا سکھے سونے کے سکھے سو دینار اور جاں کے ذرا دیکھ تو صحیح معنی میں جب تقوی کی بات واقعی دیکھنا تو پھر ان کو تحفے میں دے دینا واقعی تقوی ہوگا اس لئے کہ جو تقوی کی بات کرتا ہے واقعی متقی بھی ہے حالانکہ حضور کے سارے صحابہ متقی ہے لیکن دیکھیں تو صحیح اس لئے کہ تقوی کی بات کرنا بہت آسان ہے اور متقی بننا بہت مشکل بہت آسان نہیں ہے کسی نے کہا ہے نا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا مسلمان کا مسلمان بننا بہت مشکل مسلمہ کا مسلمہ بننے کی کنڈیشن یہ ہے اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں مسلمان کا مسلمان بننا یہ ہے اس کا ایمان نہیں جب تک جو اپنے لئے پسند کرتا وہی اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرتا اپنا کچھرہ لاکر کے دوسرے کے انگر میں ڈالنے والا حضور کہتے ہیں مومنیں کامل نہیں ہیں خود پیڑ بھر کے کھا کر پڑوسی کی خبر نہ لینے والا اور پڑوسی بھوکا سوتا رہے حضور کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہے وہ اپنے زوم میں داڑیاں خوبصورت کرتا رہے خوبصورت ٹوپیاں پہنتا رہے مسجدوں کے چکر لگاتا رہے اگر وہاں پڑوسی کی بھوکا خیال نہیں ہے حضور کہتے ہیں وہ کامل جو پیڑ بھر کے سوئے پڑوسی بھوکا سوئے آج تم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیڑ بھر ہے تو سب کا پیڑ بھر ہے اپنے بیٹے کی برات میں جتنے پٹھا کے تم پھوڑتے ہو اس میں کسی ایک گریب کے سکول کی فیز بھری جا سکتی کبھی نہیں سو چاہیے کبھی نہیں سو شادی اور ولی میں کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں بہنیں اور بیبیاں جتنے کا پوڑر اور لالی استعمال کرتی ہے وہ اگر کسی بیوہ کی جھولی میں چلا جائے تو بیوہ اپنی کسی بیٹی کو ایک ڈپٹا اس پر ڈال سکتی ہے سر پر ویسے بھی ہمارے مذہب میں لالی اور پوڑر کا تصور کیا ہے چہرے پہ پوڑر لگایاں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا اور لالی میں بعض محققین کے نزدیک سور کی چربی ملی ہوتی ہے ہماری بہنوں پر بھی مجھے تاجب ہے سور دیکھیں گی تو موہ کو ڈپٹا لگائے گی اور موہ تیڑا کرے گی جیسے کہ کسی نے کڑواہاں چھبا دی اس کے موہ میں اور سور کی چربی لگا کر کے ولی میں کا کھانا کھانے جا رہی ہے تو یہ سور کی چربی جو تیرے موہ کے لکمے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیرے موہ میں جا رہی ہے تو تو سور کی چربی کھا رہی ہے شرم نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے نہ مرد منہ کرے نہ بھائی منہ کرے نہ بیٹا منہ کرے کون روکنے والا ہے کون ٹوکنے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ برائی کو دیکھے تو پہلی کنڈیشن پہلی شان مومن کی یہ ہے کہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو تو طاقت سے روکے طاقت سے نہیں روک سکتا ہو زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا ہو اتنے بھی قابل نہیں ہے تو کہا کہ وہ دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یعنی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور جو دل میں برا بھی نہیں جانتے وہ اپنی ایمان کی خیر ہی منائے مومن کی شانت ہے کہ برائی کو دیکھے تو چیک پڑے عزت اور زندگی کوئی فکر نہیں کرے اٹھ کے کھڑا ہو جائے برائی ہو کیوں نہیں ہے اچھے سے برائی کو دور کرے طاقت سے دور کریں لیکن یہ کہاں رہ گیا میں اپنی بہنوں کو بھی پیغام دیتا ہوں ماں اور بہنوں کو یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے محققین نے جو کہاں نا میں نے اس کی پوری تحقیق پڑھی جس محققین نے لکھا ویسے میں جلدی سے ان باتوں پر یقین نہیں کرتا لیکن کچھ تحقیق بھی ہوتی واتس ایپ پہ اگر کوئی ڈال دینا کہ وہ بسکٹ میں فلا چیز ملیے تو ہم نہیں مانتے اس لئے کہ کسی چیز کی کہ حرام ہونے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اخباری خبروں سے کوئی چیز تھوڑی حرام ہوتی ہے لیکن اس محققین نے یہ لکھا کہ دوسرے کیونکہ انسان کی جو حرارت ہے وہ سدتیس درجہ سنٹیگریٹ ہے نا انسان کی جسم کی حرارت جو ہے تو اگر بکری یا گائے یا مرگی وغیرہ کی جو چربی مرگی کی تو چربی کذنی ہوگی لیکن اگر یہ چربی اس میں ڈالی جائے اور وہ سرکی ہوت پہ لگائی جائے تو وہ گرمی کی وجہ سے پگل پگل کر ٹپکے گی ہو جو حلال جانوہ اس کی چربی نرم ہوتی ہے سوری کی چربی سخت ہوتی ہے کہ لگنے کے بعد وہ پگلتی نہیں یعنی ٹپکتی نہیں اسی لئے بعض محققین نے کہا ہے میں بعض کی بات کر رہا ہوں قید لگا رہا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے تو کم سے کم بہنوں کو اس سے بچنا تو چاہیے چلیں اگر ممکن ہے یہ تحقیق آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فول ہو تو مشکوک تو ہے نا حرام نہ صحیح مشکوک تھے اس سے بچو اور اگر وہ واقعی سور کی چربی اس میں ملی ہے تو آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہی بچے کے شکم میں آئے گی نا وہ تو آپ کا بچہ پھر اللہ والا کیسے ہوگا نیک کیسے ہوگا پریزگار کیسے ہوگا بچے صرف تقریر سن کے تھوڑی نیک بنتے ہیں